آخر کار باہو بلی عتیق احمد کی ہاتھیا کے بعد کئی تمام دگجوں نے بھی اپنی پردگیریت ظاہر کی اور اس بیچ بولی ووڈ کے دھاکڑ ایکٹرز میں گنے جانے والے سنی دیول کا بھی ریاکشن سامنے آیا ہے جب ایک انٹرویو کے دوران ان سے عتیق احمد کے اس ماملے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اتحاس آج کی زندگی میں پھر ایک بار دھوراتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی آگے چل کر غلط ضرور ہوگا سنی دیول نے کہا کہ سال دوہزار چھے میں راجو پال کو سیاست کے چلتے عتیق نے مربع دیا تھا اور اس کے بعد اس کی پتنی کو انصاف دلانے کے لیے اس کا دوست عمیش پار جو کی پیروی کر رہا تھا اس کو عتیق کے بیٹے نے مارا کئی نہ کئی ان کی یہ غلط حرکت تھی جس کی وجہ سے آج ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو یقیناً اچھا ہوتا ہے غلط کام کا غلط نتیزہ ہوتا ہے صرف یہی نہیں کسی بھی اور چیز میں دیکھ لیجئے انجام ہمیشہ برے کے ساتھ کرنے والے کا برا ہی ہوتا ہے اور عتیق کے ساتھ بھی وہی ہوا کیونکہ کرما واپس ضرور لوٹاتا ہے اس طرح سے سنی دیول نے اپنی بات سے یہ صاف کر دیا ہے کہ عتیق نے بھی کسی زمانے میں عمیش پال اور راجو پال کے ساتھ غلط کیا تھا کسی کا سوہا گو جاڑا تھا جس کے بعد انہیں یہ سزا ملی اور غلط کے ساتھ کرنے کا غلط ہی انجام ہوتا ہے مطلب صاف ہے کہ عتیق کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہی تھا ایسا آپ سب ہی سنی دیول کی اس بات پر کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنہواد